بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو توا چکن بنانے کی ریسپی بتا رہی ہوں اس کیلئے میں نے ہاف کیجی چکن دی ہے اور اس کی جو بولنے سپیسز ہیں ان کو نورمل سائز میں کاٹ لیا ہے سپیسز میں ہمیں چاہیے کوٹر ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ٹو پنچز کے برابر ہلدی پاورڈر نمک ہز بزائقہ میں نے ون ٹی سپون دیا ہے ون ٹی سپون سرخمش پاورڈر بھنا کٹا سفید زیرہ ون ٹی سپون بھنا کٹا ثابت دھنیا ون ٹی سپون دو درمیانے سائز کے ٹیماٹر رفلی چاپ کر لیے ہیں چار چھوٹی ملچیں ہری یہ ہم کٹ کر کے ڈالیں گے دو بیچز میں اور ایک درمیانے سائز کا لیمون اگر آپ کے پاس بڑا ہے تو آدھا کر لیجئے ایک ڈیڈ انچ کا ٹکڑا ادرک کا اس کے جولین کٹ میں کر لیا ہے اور دس سے بارہ سٹیکس ہر دھنیا کی دہی چاہیے فور ٹی سپون اچھی طرح وسک ہونی چاہیے اس کے لیے ہمیں بٹریٹ پی چاہیے ہم استعمال کریں گے اور ون ٹی سپون ادرک لسن کا پیسٹ اور ریگولر آئل چاہیے تبھی پر 4-5 کبھل سپون ڈال کے اسے میڈیم فلیم پر پری ہیٹ کر لیا ہے سب سے پہلے ہم اس میں ادرک لسن کا پیسٹ آریں گے اور اسے تیس سیکنڈ تک سوٹے کریں گے ادرک لسن کے پیسٹ کو سوٹے کر لیا ہے تیس سیکنڈ تک اب ہم اس میں چاپٹ ٹیماتر شامل کریں گے اور فلیم ہم نے کر دی ہے سلو اور ساتھ ہی اس میں دو ہری ملچے چار میں سے دو ہری ملچے اس وقت ہم کاٹ کے ڈال دیں گے باریک کاٹنی ہے ہری ملچے تماتر اور ہری دھائیں کو اچھی طرح ادرک لسن کے ساتھ مکس کر دیں گے اور اس کی فلیم سلو کر دیں گے اسے اب کبر کر دیں گے اور تیس سی چار منٹ تک سلو فلیم پر اسے کبر کر کے ہم پکائیں گے تماتر 100 فلیم پر پکتے ہوئے تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ابھی بہت سوفٹ ہو گئے ہیں اچھی طرح سے اس کو تھوڑا سا اور ہے میش کر دیں گے اس طرح دبا دبا کے تماتر بہت اچھی طرح میش ہو گئے ہیں اس میں تماتر کا نظر نہیں آنا چاہیے بلکل اس کا ٹیکسچر پیسٹ کی طرح ہونا چاہیے اب ہم اس میں تمام سپائسز شامل کر دیں گے اسے اچھی طرح مکس کر دیں گے سپائسز بہت اچھی طرح مکس کر دیں گے اس کی سٹل سلو ہے اس پر چکن رکھنا شروع کر دیں گے اسے سپائسز کے ساتھ بہت اچھی طرح مکس کر دیں گے تمام پیسز کے اوپر سارے سپائسز اچھی طرح لگ جانے چاہیے ہیں تمام چکن پر بہت اچھی طرح سپائسز کو لگا دیا ہے پورا کور کر دیا ہے سپائسز سے اب ہم اس پر دہی ڈالیں گے اور دہی بہت اچھی طرح ویل ویسک ہونی چاہیے اور دہی ڈال کے اس کو بھی اچھی طرح مکس کر دیں گے چکن کو سپائسز اور دہی کے ساتھ بہت اچھی طرح مکس کر دیا ہے اب اس کے اوپر ہم ادھریک جورین کٹ میں جو تھا آدھا اس وقت ہم ڈال دیں گے اس کے اوپر اور فلیم میڈیم کر دی ہے تاکہ اس میں سٹیم آئے اسے اب ہم کور کر دیں گے جیسے ہی اس میں سٹیم آ جائے گی اچھی طرح سے اسے سلو فلیم پر دس سے پندہ منٹ تب پکائیں گے تاکہ چکن اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے چکن کو سلو فلیم پر پکتے ہوئے پندہ منٹ ہو گئے ہیں دیکھیں اس کا اپنا کتنا چکن نے پانی ریلیس کیا ہے اپنا اسی میں ٹینڈر بھی ہو گئی ہے اب ہم اس کی فلیم کو کر دیں گے میڈیم اور اسے اچھی پر بھون لیں گے اور اس سے پہلے ہم اس میں ہر گھنیا ہم نے کٹ کیا تھا وہ شامل کر دیں گے اور دو ہری میٹھیں جو باقی بچی تھی وہ بھی اس میں اس وقت شامل کر دیں گے اور اسے ہم میڈیم فلیم کر کے اسے بھون لیں گے چکن کا بہت اچھی طرح بھون لیا ہے اور یہ بہت ریڈی ہے ہم اس پہ لیمون سکویز کر دیں گے لیمون سکویز کر دیں گے لیمون سکویز کر کے بھی اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے تاکہ تمام سکویز پہ اچھی طرح لیمون کا فلیور شامل ہو جائے اور اب اس میں 3-4 لیمون سکویز کر دیں گے اسے بھی اچھی طرح مکس کر دیں گے تمام چکن ہے زیر سے ملد ہوتی ہے اس کو ہم مکس کر دیتے ہیں بہتر کو بھی اچھی طرح مکس کر دیا ہے اب یہ بلکل ریڈی ہے آپ چاہیں اس کی گریوی کو بلکل درائی کر سکتے ہیں میں نے تھوڑی سی اس میں گریوی رکھی ہیں اور اس کے سپائسز آپ اپورنگ ٹوٹس کم یا زادہ ہی کر سکتے ہیں یہ بلکل بیڈی ہے اب ہم اسے 10 منٹ تک کور رکھیں گے اس کے بعد یہ کھانے کے لیے تیار ہے اس کے بعد یہ کھانے کے لیے تیار ہے لیمون پہلو اور مزیدار توا چکن ریڈی ہے یہ اس ریسیپی سے بہت ٹیسری بنتی ہے اور بہت چلدی بن جاتی ہے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے پسند آئے تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کیجئے میری ریسیپی کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا بہت حال رکھئے گا اللہ حافظ